جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں بھی دشمنوں نے ڈیریٹ ڈال رکھے ہیں نوجوانوں کی زندگی میں زہر انڈیلہ شروع کر دیا ہے بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں منشیات فروشی سے متعلق سپیشل برانچ کی رپورٹ میں تہل کا خیز انکشافات سامنے آئے ہیں پولیس کی سپیشل برانچ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ طلبہ کو منشیات کا زہر فرام کرنے میں خود طلبہ سیکیورٹی گارڈز اور یونیورسٹی کا دیگر عملہ ملوث ہے سولہ ستمبر کو سپیشل برانچ نے رپورٹ بہاودین زکریہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو دی تھی اور انتظامیہ کا موقف ہے کہ رپورٹ ملنے کے بعد تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو خود بھی تحقیقات کر رہی ہے اس واقعے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے تقریباً ایک ماہ نو دن گزرنے کے بعد بھی بہاودین زکریہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کی تحقیقات کیوں مکمل نہ ہو سکیں پولیس کی سپیشل برانچ نے تحقیقات مکمل کر لی تو ملزمان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی کیا پولیس کی سپیشل برانچ کی تحقیقات کے بعد بھی یونیورسٹی انتظامیہ کی تحقیقات کی ضرورت ہے کیا یونیورسٹی انتظامیہ منشیات فروشی کے معاملے کی پردہ پوشی چاہتی ہے